ہیلو ایبیون میرے نام سائیمن علیم ہے اور سب سے پہلے تو پاکستان میں جو ہماری بہادر اور دلیر مسیحی قوم ہے میں اس کو اسلام بیش کرتا ہوں پاکستانی مسیحی قوم زندہ بات دیکھیں آج میں پاس دو بہت ہی افسوسناک واقعے ہیں ایک واقعے میں تو ہماری ایک مسیحی بیٹی ہے صرف گیارہ سال کی اس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور دوسرے واقعے میں ہمارے ایک بارہ سال کا ایک مسیحی بیٹا ہے اس کو بھی جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا سب سے پہلے ہم اس لڑکی کی بات کرتے ہیں جو مسیحی لڑکی ہے صرف گیارہ سال کی ہے اور اس کو کیسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا سب سے پہلے تو اس کا میرے پاس ویڈیو انٹرویو بھی ہے اس لڑکی کا پہلے آپ وہ انٹرویو دیکھ لیں پھر اس کے بارے میں ہم اور بات کریں گے میرے چیز لینے گئی تھے و میرے م لوگ پہ ہاتھ رکھا گیا تھا چیز لینے چلتے ہیں تو میں نے کہا چیز لینے چلتے ہیں مثلتے ہیں مسیحی میکنہ جلتے ہیں پہلے وہ تج spell και چلیں گے ہیں اب یہ نہیں بات bangی کے گا تھا یہ جگہ مجھے پتا تھا مجھے مجھے لے کے گیا ہیں وہ جگہ میں نے دکھائی تھی آگے کی مجھے نہیں م тяжک اس سے مجھے منا سکو بلا تھا کہ میں مم پہ بتائیں گی اس سے کہ چل بتا دے ہم ب próxima اور انہوں نے میرے ساتھ گندہ کہا میری خیل سے اس کا نام علی ہے ہم نے اس کو ہم شفت کر رہے تھے ہاں تو ہم نے ان کو بولا کہ ہمارے ساتھ حلپ کرواتے ہیں تو انہوں نے ہمارے ساتھ حلپ کروائی پھر ہمارا آنا جان ہو گیا ان کا تو جی ویڈیو آپ نے دیکھ لی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں کہ جو لڑکی ہے اس کا نام حیزل کولنز ہے گیارہ سال کی ہے صرف اور وہ لڑکی اپنی فیملی کے ساتھ فیروزپور روڈ کے نزدیک رہتی تھی اور وہ لہور کی رہائشی ہے فیروزپور روڈ جو ہے لہور کا ہی ایک علاقہ ہے آپ کو بتا ہی ہوگا اس علاقے کے آس پاس بہت ساری کرسٹین آبادیاں بھی ہیں اس لئے آپ کو اس کے بارے میں ضرور پتا ہوگا اگر آپ لہور کے رہائشی ہیں ہیزل اور اس کی مدر اور اس کی ایک اور سسٹر ہے کیونکہ یہی تینوں ہیں فیملی میں تو جب یہ تینوں اس علاقے میں شیفٹ ہوئے تو ایک مسلمان شخص نے ان کی مدد کی انہوں نے اس سے مدد مانگی سمان کے لیے اور اس کے بعد اس شخص کا ان کے گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا اور اس کے بعد اس شخص نے جس کا نام محمد علی ہے مسلمان ہے وہ فورٹی فائیو سال کا بابا ہے جب اس کا ان کے گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا تو اس نے اس گیارہ سال کی ہیزل پہ اپنی گندی نظر رکھی ہوئی تھی اور ایک دن جب ہیزل اپنے گھر سے باہر نکلی ہے کوئی چیز لینے کے لیے ایک دکان پہ تو تب اس شخص نے ہیزل کو اغوا کر لیا اور اس کے بعد وہ ہیزل کو کسی جگہ پہ لے کے جا کے اس نے اس کے ساتھ جنس ہی زیادتی کر دیا اور اس کے بعد اس نے ہیزل کو جانے دیا تو اس میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت برا ہوا بہت غلط کام ہوا ابھی وہ بابا جو ہے ریسٹ ہو چکا ہے اور دیکھتے ہیں کہ قانون کے مطابق اس کے اوپر کیا کاروائی کی جاتی ہے دو چار چیزیں ہیں جو کافی مجھے بری لگی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہیزل کی جو مدر ہیں ان کا بھی میں آپ کو انٹرویو دکھاؤں گا تھوڑے سے جو انہیں باتیں بتائی ہیں کہ بس ایک یا دو دن کے بعد چکر لگاتا تھا لیکن مجھے پتا نہیں کہ کس چکر میں کس سے میری بیٹی کی اوپر نظر کھی گئے اور اپنے کیمرے میں تصریر خیش کی اوپر اس کی آئی لیو کی تصریر لکھا گئے فرسٹ او فال ہیزل کی جو مدر ہیں انہوں نے بہت زیادہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے انہوں نے اپنی بیٹی کی پروٹیکشن نہیں کی انہوں نے اپنی بیٹی کو بچانے ہی کوشش نہیں کی اور انہوں نے غیر ضروری طور پر ایک غیر قوام کے شخص کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی جو کہ بہت غلط بات ہے اور جیسے کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے یہ صرف ایک مدر ہیں اور ان کی دو بیٹیاں ہیں تو ایک مسلمان شخص کا ان کے گھر میں آنے کا کیا مقصد ہے یا کیوں وہ آتا ہے ان کے گھر میں کیونکہ ان کے گھر میں تو کوئی مرد بھی نہیں ہے تو پھر وہ کیوں آتا ہے اور کس سے ملنے کے لیے آتا ہے تو دیکھیں اس میں کافی سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور دار میں کچھ کالا نظر آتا ہے مدر کی طرف سے بیٹی کی طرف سے نہیں کیونکہ بچی تو معصوم ہیں گیارہ سال کی ہے صرف تو سب سے پہلے جو میرے ذہن میں سوال آئے جو میں آپ سے ڈسکرس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ اس علاقے میں شیفٹ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک مسلمان شخص سے مدد لی اس کے بعد اس شخص نے ان کی مدد کی اور اس کے بعد اس شخص کا ان کے گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا تو دیکھیں آپ کو مدد حاصل کرنے کے لیے ایک مسلمان شخص ہی ملا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس علاقے میں بہت سارے کرسٹینز ہیں بہت سارے کرسٹین آبادیاں ہیں اور ہر گری میں چھوڑ کے ایک چرچ ہے آپ کسی چرچ سے مدد لیتی وہ آپ کو دس بارہ کرسٹین لڑکے دیتے وہ آپ کے پورے سمان کو آپ کے گھر میں شفٹ کر دیتے آپ سے پیسے بھی نہیں مانگتے آپ کی عزت بھی کرتے اور کتنا اچھا ہو جاتا سب کچھ لیکن آپ نے اس مسلمان شخص سے مدد مانگی چلو ٹھیک ہے مدد کر دی اس نے ادھر شاید کھڑا ہوگا آپ نے مدد مانگی اس نے مدد کر دی تو آپ کو چاہیے تھا کہ اس شخص کو شکریہ دا کرتی ہیں یا اگر اس کے کوئی پیسے بنتے تھے اس کو پیسے دیتی ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور آپ اپنے کام سے کام رکھتی ہیں لیکن اس کا تو آپ کے گھر میں ہی آنا جانا شروع ہو گیا تو یہ بہت غلط بات ہے تو دیکھیں ویڈیو میں آپ نے سنا ہے کہ وہ بتا رہی ہیں کہ وہ شخص ان کے گھر میں آکے بیٹھ جا جاتا تھا اور فون پہ لگا ہو تھا لڑکی سے بھی باتیں کرتا تھا اور ہر دو تین دن بعد وہ آیا تھا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ تصویریں ویڈیو بھی بناتا تھا لڑکی کی اپنے فون سے تو دیکھیں یہ سب کچھ گھر میں ہو رہا ہے اور ماں کو پتا بھی نہیں ہے پہلی بات تو یہ یہی ایک بہت بڑا ریڈ فلائگ ہے کہ آپ ایک مسلمان شخص کو اپنے گھر میں کیوں آنے دے رہے ہو آپ صرف عورتیں گھر میں رہتے ہو اور آپ کرسچن ہو اس کا مذہب بھی آپ سے ڈیفرنٹ ہے اس کی ہر چیز آپ سے ڈیفرنٹ ہے پھر بھی آپ اس سے رشتے داریاں بنا رہی ہیں پھر بھی آپ اس کو اپنے گھر میں بلا رہی ہیں تو دیکھیں یہ کام صرف ادھر نہیں ہوا میں نے اور بھی بہت جگہوں پہ پاکستان میں دیکھا ہے کہ اگر کسی گھر میں صرف عورتیں عورتیں ہوں یا صرف لڑکیاں ہوں تو وہ کسی کرسچن مرد کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے لیکن وہی اگر کوئی مسلمان مرد ہو تو اس کو فوراں اپنے گھر میں بلا جاتے ہیں یہ بات میں سمجھ نہیں آتی ہے اور یہ بلکل غلط ہے جیسے کہ میں آپ کو ایک ایک اگزمپل بھی دیتا ہوں کہ اگر کرسچن کے گھر میں کوئی برکت مسیح آتا ہے تو اس کو اسی وقت منع کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے آپ چلے جاؤ آپ بعد میں آنا لیکن وہی اگر کوئی محمد برکت آپ کے گھر میں آ جائے تو کہا جاتا ہے کہ آپ آ جائیں اندرہ کے چائے شاید کی ہیں تو دیکھیں یہ بلکل غلط بات ہے ایسی ہونا نہیں چاہیے مسلمانوں کو آپ اپنے گھر میں گھسنے نہ دیں ملکل بھی ان سے رشتداریاں نہ برائیں ان سے دوستیاں نہ بنائیں کیونکہ ان کے مذہب میں تو یہ ہے کہ یہود و نصار سے دوستی مت کرو اور وہ اپنے مذہب پر پورے طریقے سے قائم ہیں اپنے مذہب کو وہ اچھے طریقے سے فالو کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آتی ہے آپ لوگ اپنے مذہب کو فالو نہیں کرتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی آیتیں بتائی ہیں جس میں کلیر لی لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگ ان کے ساتھ مکس اپ نہ ہوں لیکن پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیوں اتنی عشتداریاں کیوں اتنی دوستیاں مناکی رکھی ہوئی ہیں ادھر تو دیکھیں ایک بار پھر میں آپ کو یہ بتا چاہتا ہوں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگ آئیسو ریٹ ہو کے رہ جائیں آپ لوگ ملیں جلیں لوگوں سے باتچت کریں ادھر زیادہ تر مسلمان ہوتے ہیں پاکستان میں آپ ان سب سے باتچت کریں لیکن جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ مرد کی مرد کے ساتھ ہی ہونی چاہیے جو کرسچن مرد ہے اس کی مسلمان مرد سے دوستی ہونی چاہیے اور جو کرسچن عورت ہے اس کی صرف اور صرف مسلمان عورت سے ہی دوستی ہونی چاہیے یہ بات آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ دیں تو اینیویز بحث تو لمبی ہو جائے گی اس میں میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو ہماری جو گیارہ سال کی معصوم لڑکی ہے ہیزل کولنز اس کا ساتھ بہت برا ہوا ایک طریقے سے اس کا بچپن برباد کر دیا گیا تو کافی ٹراما کا شکار ہے ڈپریشن کا شکار بھی ہے اس عمر میں تو بہت برا ہوا اور اس میں جو شخص ہے محمد علی جس نے ایسا کام کی ہے وہ تو ابھی ریسٹ ہو چکا ہے اور امید ہے کہ اس کو سزا بھی ملے گی لیکن جو ان کی مدر ہے آپ سب لوگ ان کی مدر سے کچھ سیکھیں اور جیسی گلتیاں انہوں نے کی ہیں ویسی گلتیاں آپ لوگ بلکل مت کیجئے تو اب دوسرے واقعے کی طرف آ جاتے ہیں دوسرے واقعے میں ایک بارہ سال کا کرسچن لڑکا اس کا نام افتخار اور شہزاد نسی ہے میں آپ کو اس کی تصویر بھی دکھایا تھا ہوں اور ایف ای آر بھی دکھایا تو وہاں آپ اگر چاہیں تو ایف ای آر کو پاوس کر کے پڑ بھی سکتے ہیں تو یہ لڑکا چک ٹو فورٹی تحصیل جڑا والا ڈسٹرک فیصلباد میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا اور ایک دن یہ بار کھیلنے کے لیے گیا ہے اور واپس نہیں آیا تو اس کے مابب نے کافی ڈونڈنے کی کوشش کی بعد میں پتہ لگا کہ اس لڑکے کو چار مسلمان بندوں نے اگواہ کر لیا اور اس کے بعد اس لڑکے کو صرف بارہ سال کا ہے اس کو کسی اور جگہ پہ لے گئے اور وہاں پہ وہ چار بندے اس بارہ سال کے کرسٹین لڑکے کو جنسی زیادتی کا نشانہ بناتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے اس کو قتل کر دیا قتل کر کے اس کی باڈی کے شاید ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہوں نے ڈیفرنٹ جگوں میں پھینک دیا ٹکڑے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بعد میں تقریباً دو مہینے کے بعد لڑکے کی باڈی ملی باڈی کیا وہ صرف ہڈیاں یا برہ گئی تھی ہڈیاں بھی پوری نہیں ملی تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ باڈی کے ڈیفرنٹ ٹکڑے کر کے ڈیفرنٹ جگوں میں پھینک دیا گئے تھے ڈی ای نی سے یہ چاروں شخص پکڑے گئے ہیں چاروں مسلمان بندے یہ پکڑے گئے ہیں ابھی یہ جیل میں ہیں لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ایک جان چلی گی اس بچے کی عزت بھی انہوں نے خراب کی اس کی جان بھی انہوں نے لے لی اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو کرسٹین لڑکے اور لڑکیاں ہیں یہ بالکل بھی محفوظ نہیں ہیں اور ایز ای پیرنٹ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کریں اور اپنے بچوں پہ ہر وقت نظر رکھیں اور اس جگہ پہ بھی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ افتخار کے پیرنٹس نے کوئی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ لوگ اپنے بیٹے پہ کچھ زیادہ نظر رکھ سکتے تھے کچھ رولز بنا سکتے تھے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ باہر نکلیں لیکن انڈر سپریویجن آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کا بچہ باہر کھیلتا ہے جا کے تو آپ اس کے لیے رولز بنا رہیں آپ اس کو بتا دیں کہ آپ اس جگہ سے لے کے اس جگہ تک کھیل سکتے ہیں اس سے آگے نہیں آپ جا سکتے کوئی بھی اگر کوئی انجان شخص آپ کے پاس آئے یا کوئی جانا پچھانا بھی ہو اور آپ کو کہیں اور لے کے جانے ہی کوشش کرے تو آپ اس کے ساتھ من جاؤ آپ کوشش کرو کہ جو آپ کا فرینڈز کا گروپ ہے آپ اس کے ساتھ ہی رہو گروپ کے اندر رہو کیونکہ یہ جو اس ٹائپ کے کریمینلز ہوتے ہیں یہ عام طور پر کسی اکیلے بچے کو ہی پگڑتے ہیں جو گروپ میں بچے ہوتے ہیں ان کی طرف یہ لوگ نہیں جاتے اور دوسری بات اگر آپ کا بچہ بارہ سال کا ہے اور وہ کسی بیس سال کے لڑکے سے دوستی کر رہے تو یہ ملکل غلط ہے آپ کے بچے کو اپنے ہی ایج کے بچوں کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے اپنے سے بڑی ایج کے لڑکوں سے ان کو دوستی مت کرنے دیں اور جب بھی آپ کے بچے باہر کھیلتے ہیں تو ٹائم ٹو ٹائم آپ ان پر نظر رکھا کریں باہر جا کے دیکھیں کہ بچہ کہاں پہ ہے کیا کر رہا ہے پندرہ پندرہ بیس بیس منٹ بعد آپ جا کے دیکھتے رہا کریں یہ نہیں کہ آپ کے بچہ بار کھیل لیں گیا اور آپ اس کو بھول گئے ہیں تو ایسا بلکل مت کیجئے اور دوسری بات ہے کہ لڑکیوں کو ہم لوگ گھر کے اندر بٹھا کے نہیں رکھ سکتے کیونکہ انہوں نے بھی گروہ کرنا ہے انہوں نے بھی دنیا دیکھنی ہے ان کو آپ بھیجیں دکان پہ ضرور بھیجیں لیکن اکیلی کبھی مت بھیجیں آپ ان کے ساتھ خود بھی جائیں سستی کا مظاہرہ مت کیجئے کوئی بھی آپ کی بیٹی ہے سپیشلی اگر وہ چھوٹی عمر کی ہے تو آپ لوگ اس کو بھیجیں ضرور لیکن آپ اس کے ساتھ خود بھی جائیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ independent ہو confident بنے اچھی بات ہے لیکن آپ اس کے ساتھ خود بھی جائیں اور سیم چیز لڑکوں پہ بھی ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ لڑکا ہے تو آپ اس کو کہیں بھی بھیج دیں گے اور کچھ بھی کر لیں گے اس کو کون کچھ کہے گا کیونکہ پاکستان میں ذات یہی سوچ ہوتی ہے کہ یہ تو لڑکا ہے اس کو کون کچھ کہے گا تو ایسا مت سوچیں دس سال کا لڑکا ہو پندرہ سال کا لڑکا ہو آپ اس کو اکیلہ مت چھوڑیں آپ لوگ ضرور اس کے ساتھ باہر جائیں اور اگر آپ خود نہیں جا سکتے تو اگر اس کا کوئی بھائی ہے اس کو ساتھ بھیجیں کیونکہ اگر دو تین لڑکے ہوں گے تو ان کو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا لیکن اکیلے کو ایسے کرمینلز پکڑ لیتے ہیں تو دیکھیں میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کرسٹینز کی نسل کشی کی جاری ہے ہماری سپیشلی جو یوتھ ہیں ہماری جو یانگسٹرز ہیں جو ہمارے بچے ہیں ہماری جو نوجوان ہیں سپیشلی ان کو ٹارگٹ کیا جارہا ہے چاہے وہ ہمارے لڑکے ہوں یا چاہے ہمارے لڑکیاں ہوں ان سب کو ٹارگٹ کیا جارہا ہے تو آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی افادت کریں اور دیکھیں کرسٹینز کیلئے تو پاکستان میں ایک طرح سے جنگل کا قانون بن چکا ہے کیونکہ ہماری تو کچھ سنتا نہیں ہے نہ پولیس سنتی ہے نہ عدالتے سنتی ہیں تو ہمارے اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی خود افادت کریں تو دیکھیں یہ ویڈیو بناتے ہیں مجھے کافی افسوس ہوا ہمارے دو ینگسٹرز ان کی زندگی برباد کر دی گئی لڑکے کو تو جان زہی مار دیا گیا اور لڑکی جو ہے صرف جو گیارہ سال کی ہے اس کا یہ ٹراما ساری عمر اس کے ذہن سے نہیں نکلے گا جو اس کے ساتھ ہوا ہے اس کا اتنا سے بچپن برباد ہو گیا تو یہی پہ میں اپنی ویڈیو کو انڈ کر رہا ہوں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سال لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور ہمار جو چینل ہے جس کے نام پیس ورڈ وائد ہے آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے تھانکیو سو مچ اور گوڈ بلس جو آر